السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے اور روزے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہوں گے آپ سب کے تو آج میں آپ کے لیے یہاں پہ لیم کا کورما لے کے آئی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کو بتانے جارہی ہوں جو جو چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب لیم لیا ہے یہ دیکھئے اور پھر اس کے ساتھ مسالوں میں جو میں ایٹ کرنے جارہی ہوں یہ ہے لال مچ تقریباً میں نے ون ان ہاف ٹی سپون لی ہے جتنا آپ سپائسی پسند کرتی ہیں آپ اپنی مرضی سے اتنا سپائسی ڈالیے گا میں آپ کو چیزیں ضرور بتاتی ہوں لیکن انہیں جو کنٹٹی ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈالا کریں کچھ لوگ سپائسی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ لیس پائسی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے نمک سالٹ لیا ہے اور یہ جو ہے کٹا ہوا زیرہ جو ہے میں نے اس کا باریک سا پاوڈر تیار کیا تھا یہ تقریباً میں اس کے اندر ڈالوں گی سکھا دھنیا ڈالوں گی اور یہ سب پیسے ہوئے مسالے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں ہندی ڈالوں گی میں نے جو مسالے ایک کلو کے لیے بنایا ہے 1.5 چیلی پاوڈر ہے اور 1 تی سپون جو ہے وہ سالٹ ہے اور یہ زیرہ میں نے پیسہ ہوا لیا ہے تقریباً 1 تی سپون زیرہ لیا ہے 1 تیبل سپون میں نے یہ کریانڈر پاوڈر لیا ہے اور جو ٹھیک پاوڈر ہے وہ میں نے حاف تی سپون لیا ہے اور سابو تھول جو گرم مسالہ ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرہ ہے بڑی علاچی ہے لونگ دال چینی اور یہ کری پتہ اور چھوٹی علاچی اس وقت میرے پاس نہیں تھی تو میں اس کے اندر چھوٹی علاچی بھی ضرور ڈال لیے گا میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نہیں ڈال رہی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی ہمارے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جنجر گارلک کی پیسٹ ڈالیں گے ایک کلو کے لیے یہ دیکھ لے پیاز کا سائز یہ اتنے دو بڑے بڑے پیاز ہے کیونکہ اسی کا مسالہ بنے گا اور آج جو میری ڈیفرنڈ ہے گومے کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے لیکن اس میں میں آج ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے اور دہی میں ایٹ کروں گی اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ گوش کو گلے میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس کے اندر لسن اور جو جنجر اور گارلک ہے وہ ڈال کر میں گوش کو پہلے ہی گلے کے لیے رکھ دوں گی اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر جنجر اور گارلک میں نے ڈال کے تو اس کو میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر دوں گی اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر دوں جب تک ہمارا یہاں پہ یہ جو ہے میٹ اس کو میں نے گرنے کے لیے رکھ دیا تو اب میں مسالے کی تیاری کرتی ہوں اتنی دیر میں یہاں پہ میں نے ایک پین میں ڈالیا ہے کورمے میں اوائل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے تو اس میں ہم اپنے جو ہے وہ پیاز فرائی کریں یہ پیاز جو ہے فرائی ہو رہا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو رف جو ہے وہ چاپ کرنا ہے بلکل باریک باریک مات کریں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کیونکہ اس کو بعد میں گرائنڈی ہونا تو باریک اس کو چاپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو بس رفلی چاپ کر کے تو بس اس کو فرائی کر لے فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی نیکس دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا اب میں اس کو نکال لوں گی اس ہی اوائل میں ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے ایک سائد پر پریشر ککر میں میٹ کو کیا تھا یہ میں آپ اسے اندردائی کرنے گی ہمارا ساتھ دیکھیں ادرگ لکسن بھی پرائی ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ بلکل بھی سمیل نہیں آئی گی میٹ کے اندر میں نے اس کو پولی کک نہیں کیا تھا تھوڑا سا رکھتے گا اس کو کچھا تاکہ آپ نے جب اس کی بنائی کرنی ہے مسالے ڈال کے تو اس نے کافی دیکھتے کے لیے پکنا ہے تو اس صورت میں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سارے مسالے جس پریشر ککر میں آپ نے اس کو گلے کے لیے رکھا تھا یا دیچ کی میں اس میں تھوڑا سا در پانی بچ جائے اس کی یقنی تو آپ نے اس کو پھینگنا نہیں وہ فرائی کرنے کے بعد وہ اس کے اندر ڈال دی جائے اس کے اندر ڈال دی جائے آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوش کر لینا ہے اس کی طرح سے مکس کر کے اس کو کیونکہ اس کے پانی میں بھی میٹ جو ہے وہ لیم ہمارا تھوڑا سا گلے اس کے اندر جو میں نے آپ کو ایک ٹماٹر بتایا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی جو پیاس تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو گرائنگ کرنا ہے اس کے اندر تقریبا میں پہلے دو چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر بھر کے دہی کے ایڈ کروں گی میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں کیونکہ پیاس کو گرائنڈ کرنا ہے ہمیں تو یہ ایزیلی اس میں ہو جائے گا تو پھر اسی طرح دو چمچ بڑے جو ہے ٹیبل سپون وہ آپ لے کے تو اس کے اندر ہم اس کو مکس کر کے تو پھر اپنے کورمے میں شامل کریں دو چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں اس میں پانی تھوڑا کا رائے ہو چکا ہے مسالہ مسالہ ساتھ کو نظر آرہا ہے تو جب جب اتنا مسالہ رہ جاتا ہے تو یہ جو ہم نے پیاز اور دہی کو فرائی کیا تھا پیاز کو تو یہ وہ مسالہ بنا کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سارا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کیونکہ دہی پانی چھوڑے گی ابھی کافی پانی یہ اس کا نکلے گا اس کو اچھی طرح مکس کریں اور دھر کے رگ دیں جب تک اس کا پانی جائے ملے ہوتا تقریباً یہ یوگرٹ کا پانی جو ہے وہ پشک ہو چکا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر جتنا آپ کا مرضی ہے اس میں پانی ڈالنا ہے گریوی رکھنی ہے یا جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اس حساب سے اس کے اندر پانی ڈال کے تو آپ بس اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک بہت دینی آنچ پر رکھے تو پکائیے گا اس کی طرح سے اس کی بنائی ہو گئی اور آئل بھی نکل آیا بلکل جتنا اچھی طرح اس کو آپ بھونیں گی اتنے ہی لوگے کا یہ تیسٹ اس کا آئے گا بس اس کو دو منٹ کے لیے میں آل بھونوں گی پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم دے دوں دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ مسالے سے جب آئل سپرس ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ گوش جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون لیا تو اب اس صورت میں میں اس کے اندر پانی ڈالنے جا رہی ہوں دیکھیں میں کتنا ڈالتی ہوں اس کے اندر پانی ڈالنے جا رہی ہوں تو قریباً ایک کپ سمجھے کہ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے آپ دو کپ بھی ڈال سکتی ہیں تاکہ اس نے ابھی پکنا بھی ہے تو پکنے کے بعد پھر یہ آدھا رہ جائے گا تو ہمارا کورما بلکل دیکھے رہی ہے بہت ہی اس کی اچھی اور مزے کی شکل لگ رہی ہے اور میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی بتاتی ہوں دیکھیں دیکھیں ہمارا مزے دار کورما تیار ہے میں نے آپ کو ڈیش آؤٹ بھی کر کے دکھا دیا ہے آپ لوگ بولتے تھے کہ پلیز آپ اس کو ڈیش آؤٹ بھی کیا کریں تو دیکھیں ہمارا تو جی ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو وہ میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ